بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ہم لیگل ایشوز جو ریزولف کرنے والے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں ہیں اور وراست میں سے ان کو حصہ نہ ملے تو اس کا کون سا طریقہ ہے طریقہ ایسا بتائیں گے جو سکیور ہو محفوظ ہو آپ کو قانونی طور پر پکڑا نہ جا سکے آپ کو شہری طور پر گریفت نہ ہو ایسا طریقہ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گائیڈنس دیں گے اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہنوں کی وراست بھی آپ کو مل جائے ہوتا ہے بعض افعہ تنڈینسی ہوتے ہیں انسان کی کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو شہر ہے ہمارے گھر میں ہماری فیملی کے اندر شہر یہ کہیں باہر نہ چلا جائے تو وہ باہر چلا جائے اس وہم میں اس چکر میں وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا مختلف طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہبا کروا لیا مثال کے طور پر کوئی جہلی اگر اٹھے لگوا لیا کچھ اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے چلیں وہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بہنوں کو سٹریٹ فارورڈ بڑا سیدھا سادھا سا آدمی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بہنیں وراست میں سے حصہ نہ لیں تو وہ کوئی چیٹنگ کرتا ہے کوئی بلنڈر کرتا ہے اور اپنی بہنوں کو جو ان کا وراست میں شیر بنتا ہے جائد آدمی وہ ان کو نہیں دیتا ایسے بندے کے لیے قانون میں سخت سزا ہے خدا نہ خواستہ آپ کی بہن اگر آپ کے خلاف کوئی چھوٹا سا فائل کر دے استغاثہ دائر کر دے کوئی کمپلینٹ فائل کر دے تو پتہ ہے کتنی سزا ہو سکتی ہے آپ کو جناب قانونی طور پر پی پی سی کا سیکشن ہے تازی رات پاکستان کا سیکشن ہے فور نائنٹی ایٹ اے فور نائنٹی ایٹ اس کے اندر آپ ملائزہ فرمائیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو وراستی جائدات سے موویبل ہو یا اموویبل ہو پیسہ کیش وغیرہ ہو یا کچھ زمین پروپرٹی ہو اس سے وراست سے جس میں اس عورت کا حق بنتا تھا اس سے محروم کر دے تو ایسے بندے کو دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے دس سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے تو احتیاط کریں اس میں اگر آپ کا پلان ہے تو یہ ویڈیو ضرور گوھر سے دیکھ لیں سن لیں یہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں کہ لاپروائی میں یہ کام کریں اور آپ کو نقصان ہو جائے دس سال تک قید کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ کسی عورت کو محروم کرتے ہیں تو دس سال سزا کے ساتھ آپ کو دس لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سزائیں بھی کٹھی دی جاتا سکتی ہیں خطرناک کام ہے اس میں بالخصوص احتیاط کی ضرورت ہے دوسری چیز ہماری کورٹس کی جو میرا ایکسپیڈینس ہے نا تینڈینسی جو آج کل چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو وراست میں حق دلانا ہے اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہیبا کرتے ہیں آپ تو بھی ہیبا ٹوٹ سکتا ہے عدالتیں بڑی فرینکلی بڑی جلدی سے خوشی سے کوشش کرتی ہیں کہ ہیبا ٹوٹ جائے ہیبا ختم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی تھا یہ ہیبا ان کے اگرچہ ہیبا والد صاحب نے بیٹوں کے نام پہ کر دی ہے پراپرٹی تو والد بدنیت تھا یہ کوٹس کہتی ہیں میں اب بھی نہیں کہہ رہا تو عدالتیں کہتی ہیں کہ والد جو ہے بدنیت تھا اور یہ بچے بیٹے جو ہیں یہ بھی بدنیت تھے عورتوں کو محروم کرنے کے لئے انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی ہیبا کر دیا گفٹ کر دیا بچوں کو بیٹوں کو صرف بیٹوں کو حالانکہ حدیث مبارک اگر شرن دیکھا جائے تو وہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی بندہ کرے گا گفٹ ظاہر ہے عدالتیں بھی ہماری پڑی لکھیں کوئی ایسے سیدھی سادھی عدالتیں آپ سمجھیں کہ کومن مین تھوڑی بیٹھا ہوا وہ بھی پڑے لکھیں ریفرنس پتہ کیا دیتے ہیں ریفرنس یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے اس کی وراست شیئر تقسیم کیا جاتے ہیں بیٹے کو بیٹی سے دو گنا بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملتا ہے وراست میں صحیح سا لیکن اگر کوئی بندہ چاہے کہ مروں تو پھر وراست تقسیم میں زندگی میں ہی کر دوں اس کا اصول یہ ہے شریعت کا کہ اس بندے کو چاہیے کہ ایکول دے جتنا بیٹے کو دینے اتنا ہی بیٹی کو دے مرنے کے بعد حصے الگ الگ ہوتے ہیں کسی کو زیادہ کم لیکن اگر زندگی میں دیں تو بیٹا اور بیٹی ان کو سیم لیول پر رکھنا ہے اس کو ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہے بیٹی کو بھی ایک لاکھ دے گا بیٹے کو دس لاکھ دے بیٹی کو بھی دس لاکھ دینا پڑے گا یہ شریعت کا اصول ہے تو یہ زندگی کے اندر جو بندے ہیبا کرتے ہیں بیٹوں کو اور بیٹیوں محروم بعد میں ہیبا ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے یہ کوئی اتنا ریلائیبل سا کام نہیں جو بھائی با فوت ہو گئے زندگی میں ہیبا اس نے نہیں کیا تھا وہ تو میں منع کروں کہ زندگی کے اندر ہیبا اس طرح کا ڈراما نہ کریں اگر کرنا ہے تو ایکول جتنا بیٹے کو اتنا ہی بیٹی کو دیں تو پھر کام چل جائے گا ادھروائیز پھر یہ ٹوٹ جائے گا ہیبا تو وہ جو آپ کی ساری پلاننگ ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی ہیبا نہیں آپ کر سکے اسے چھوڑیں ان کے ساتھ چیٹنگ بھی نہ کریں کوئی ڈراما کر کے غلط جیلی انگ اٹھا لگا کچھ اس قسم کا بھی کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے سامنے سیکشن آئے گا تازیرات پاکستان کا پی پی سی کا سیکشن آ جائے گا چار سو اٹھانویں وہ چار سو اٹھانویں یہ کہتا ہے کہ جناب دس سال تک سزا ہو سکتی ہے دس لاکھ تک جرمان نہ ہو سکتا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی وہ ایک بڑا خطر ہے اس سے بھی بچنا ہے آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی کوئی ایسا وے تلاش کرتے اور بہنوں کو ان کی پراپٹی بھی بہنوں کہ ہم نے لینی ہے لیکن یہ یعنی سزا بھی نہ ہو جیل میں بھی نہ جانا پڑے اور کوشش یہ بھی کریں کہ آخرت میں بھی پکڑنا ہو ایسا سلجا ہوا طریقہ آپ نے اپنانا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہت آب ہی کیا بادنی یہ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے کر کے جھوڑنا ہے تو پھر اسے احسن طریقے سے کرنا ہے کہ قرون کی گرفت سے بھی بچنا ہے اور بہن کو کبھی غلط نہ سمجھیں جو بہنیں ہیں میں نے سنا کہیں سے وہ بھی بعض دفعہ مجبور ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ غلط ہیں کہ بہنیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہے آپ سے بڑا پیار کرتی لیکن اس کی اولاد وہ کبھی اولاد کھڑی ہوگئے کہہ سکتے ہیں ماں جی نانا جی فوت ہو گئے ہیں ادھر سے جو پرپرٹی ہے جو جائداد ہے آپ کی آپ کا حق ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور قانون جو ملکی قانون اس نے بھی آپ کو دیا ہے آپ وہ پرپرٹی کس چکر میں اپنے بھائیوں کو دے رہی ہیں میں نے ماف کر دیا ہے میں نے یہ کر دیا اور بھائی آپ کی پرپرٹی کا زیادہ حق دار وہ شخص نہیں ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوں ہیں سولہ سال میری تعلیم ہے اور سولہ سالوں میں میرے ابا جی نے تو ایک فیس بھی میری لیٹ نہیں کی میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں تو میری ساری کیر کس نے میرے باپ نے کیے ایک فیس بھی اس نے لیٹ نہیں ہونے دی مزدوری کرے محنت کرے جو بھی کرے اس نے سارا کچھ پورا کیا تو آپ کیسی وفادار ہیں آپ کی وفاداری کا زیادہ مستحق وہ شخص نہیں ہے کہ جو پہلے تو آپ کی کفالت آپ کے باپنے کی جب سے نکاح ہوا ہے ہمارا باپ کر رہا ہے آپ کے بچوں کی کفالت بھی ہمارا والد کر رہا ہے تو آپ کی وفاؤں کا معاف کیا میں نے بھائیوں کو دیا کیا وہ یتیم مسکین فالٹ کیا ہے کوئی ابنورمل ہیں یا بھوکے مار رہے تھے کیا چکر تھا تو یوں جو آپ کی بہن ہے نا بعض افعہ اسے گھر سے وہ تھوڑا بہت ایموشنل وہ کرتے ہیں بچے کہ آپ کی اس چکر میں اس کا بھی حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے بہن کو بہرحال بورا نہیں کبھی سمجھنا کہ وہ مجبور ہو کہ بچوں کی باتیں سن کے بعض افعہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو تھی کہ بہن جو ہے اس کو اوکی سمجھنا ہے کہ اچھا ہی سمجھنا ہے کہ بہن ہماری ٹھیک ہے یہ کام بڑی اشیاری سے کرنا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں حق بہن کا یہ ہے اس کو اپنے ذن پکی بات بٹھا لیں آپ کہ بہن کا حق ہے جو ہمارا حق نہیں ہے ہمارا حق شریعت نے بتا دی ہے قانون نے بتا دی ہے کہ بیٹا آپ کے دو ہیں اور بہن کا ایک بہن سے ڈبل ہے آپ کا یہ آپ کا وہ آگے جو ہے ہے بہن کا اب ہم نے ہشیاری سے لینا ہے بد نہیں ہی تھی ہمارے ذہن میں آگئی ہے کھوٹ آگئی ہے ہم وہ لینا چاہتے ہیں اب ہشیاری سے کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ پہلی چیز اپنے ضمیر کو ڈڑ کر لیں ضمیر نہ جا گئے قائٹ پوسیبل کہ آپ یہ حرکت کریں کہ بہنوں سے زمین لے لیتا ہوں تو بعد میں آپ کا ضمیر کسی وقت آپ کو ملامت کرے تنہائی میں آپ کہیں بیٹھے ہونا تو ضمیر جناب جا گئے وہ آپ کو کہے گئے کتنے کمینے شخص ہو آپ بڑے گٹیا انسان ہو وہ وجہ کیا ہے جی کیوں میں گٹیا ہوں اس لیے اتنے گٹیا ہو کہ جس دیکھیں آپ کے بہن تھی اس کا حصہ شیر آپ نے چھیننے کی کوشش کی کہ اسے محروم کرنے کی کوشش کی جس درد اور تمہاری تکلیف محسوس ہوتی وہ تمہاری بہن تھی آپ اس کو محروم کر لیا اس سے چھینا تو کم اکل انسان دیا کس کو ہے دیا جی بیوی کو میں نے اپنے بچوں کو میں نے بچوں کی جو زوجہ ہے یعنی اپنی بہو کو یہ انجوائے کر رہے ہیں بندہ پوچھے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ڈھیروں کیسز فیملی آتے ہیں بندہ تھوڑا ایسا کام غلط کر دے نا تھوڑی سی خرابی ہو جائے کوئی زبان چلا بیٹھے کوئی ایسا چکے عورتیں طلاق لے لیتی ہیں عورتیں خرچوں کے دعوے گریبان تک آ جاتی ہیں چلو اس کو جیل بیج دو یہ عورتیں ایسی اگریسیو ہو جاتی ہیں بیویاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ بیوی کا رشتہ ایسا ہے بڑا آل ہے بہت آل ہے لیکن ٹوٹتے ہوئے اس کو پھرتے ہوئے اس کو بدلتے ہوئے وقت بھی نہیں لگتا ماں کا رشتہ بدل نہیں سکتا بہن کا رشتہ بدل نہیں سکتا تو آپ کا ضمیر کبھی آپ کو کیسے منوس انسان آپ نے جس کو محروم کیا اتنا پیارا رشتہ تھا آپ کی تکلیف کو محسوس آپ کی ایبسنس میں راتوں کو ٹھٹکے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی اس کو چھوڑ کے اس سے چھین کے دیکھ ان کو رہے ہو چھوڑ کے چلے جانے بیوی نے کہنا کہ کھرچے کا دعویٰ کریں یہ کریں جیل بیجنے اس کو تو وہ رشتہ بدل نہیں سکتا محروم کرنے کے بعد بھی نہیں بدل سکتا یہ آپ کا ضمیر آپ کو کہہ سکتا ہے سب سے پہلی بات چلنے سے پہلے طریقہ کر میں ارز کر دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکیور طریقہ کون سا ہے بینوں سے زمین ہتھیانے کا یا لینے کا آپ نے سب سے پہلے اپنے ضمیر کو ڈیٹ کر دینا ہے کیوں کیونکہ ایک تو آپ کا ضمیر کبھی نہ کبھی بیٹھے آپ کو ملامت کرے گا کہ گھٹیا انسان ہو دوسروں کا شیر آپ نے کیوں لیا ہے گھٹیا انسان ہو دوسری بات آپ نے ضمیر کو اس لیے ڈیٹ کرنا ہے کہ زمانے کی باتیں ساری زندگی سنتے رہنے آپ نے یہ تھا اس نے بینوں کا آکھ کھا لیا تھا تو یہ چیزیں کہ ابا جی نے انگوٹھے لگا دیئے ابا جی نے فلانا کام کر لیا تم سے کتنا پیار کرتے تھے تو ایسے ابا جی جو بیٹیوں کو زندگی میں محروم کر گئے ایسے ابا جی کا تو زیادہ اگ نہیں بنتا کہ ان کی قبر کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے وہ سکون میں نہیں ہو گا شور انڈر پرسن شور قرآن کی وائلیشن جو بندہ کرتا ہے اللہ کی بات نہیں مانتا رسول اللہ کی بات نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بندہ اس کی قبر تھنڈی نہیں ہوگی وائلیشن کر کے گئے نا تو نہیں پھر آپ کا زمیر کبھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار ابا جی چلو جو بھی کر گئے ہیں میرے لئے تو اچھے تھے بہنوں کے لئے برے تھے زمانے کے لئے برے ہو سکتے ہیں میرے ابا جی میرے لئے تو اچھے تھے نا میرا تو گھر بر نے کی کوئی ٹرائی کیا ابا جی اب ایسے ابا جی کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی قبر کو تھنڈا کیا جائے اور یہ بوجھ اتارا جائے اور بہنوں کو ان کا حصہ واپس کر دیا جائے زمیر آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن سب سے پہلا یہ سٹیپ لینے سے پہلے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے زمیر کو ڈیڈ کر دیں زمیر نہ جاگے یعنی اس پہ پبندی لگا دیں زمیر پہ تعلیٰ لگا دیں کہ زمیر نہ جاگے آپ کا دوسری چیز اب طریقہ کا ارز کرنے لگا کہ کون سا طریقہ سکیور سکیور ترین طریقہ ایک ہی ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات کہ یہ جو وراست ہوتی نا وراست معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وراست بتایا نا اس کا شیر اتنا اس کا اتنا اس کا اتنا یہ اللہ پاک کی ذات دے رہی ہے وہ تو مر گیا وہ تو دنیا سے چلا گیا جس کی پروپرٹی ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا اب یہ شیر کون دے رہا ہے کہ کس کو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ہے اور اس پہ سختی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرنا یہ 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 اس طرح وضاحت فرمائی اب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں نے معاف کیا میں نے نہیں لینا میرا حق نہیں آپ رکھ لو how is it possible کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی شرعن میں بتا رہا ہوں کہ شریعت میں کوئی عورت ایسا کر ہی نہیں سکتی بھائی تو الحمدللہ کرتے ہی نہیں ہیں بھائی ایک کو دو چاروں بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ میں اپنا ایسا معاف کرتا ہوں بھائی میں شاہ کرتے ہیں نکال لو بھائی سارے ایسے ہوتے ہیں بھائی ہاں بہنوں کو یہ دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے کہ معاف کیا معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا رحم کھائیں اپنے آپ کے اوپر بھی اپنے والی صاحب کے اوپر بھی اور بھائیوں کے اوپر بھی معاف کہہ دینے سے کر دینے سے شریعت میں جو آپ کا وراست میں حصہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہاں اس کا طریقہ کار کیا ایک ہی طریقہ کار آپ کا جو شیئر بنتا ہے ایکچول شیئر ایکزیکٹ شیئر وہ آپ وصول کریں اب بھائیوں کو اگر بہن کا حصہ لینا ہے اس کا طریقہ کار قانونی اور شری وہ میں بتا رہا ہوں دونوں طریقوں سے اس کیوں ہو رہے ہیں آپ کرنا کیا ہے بہنوں سے ایک تو مراسم اچھے رکھیں شروع سے ہی شروع سے ہی ہوکے رکھیں ہمیشہ ہوکے رکھیں بہنوں کی عزت کریں ان کی تقریم کریں خوب کریں خوب خدمت کریں خوب محبت کریں ان سے پھر کیا کریں پھر جو بہنوں کا شیئر ہوتا ہے یہ انتہائی تھرڈ کلاس طریقہ ہے کہ بہن مجھے معاف کر دو شیئر معاف کر دو میں نے عرض کیا یہ معاف کہنے سے کہلوانے سے معاف نہیں ہوتا یہ لینا ہی پڑتا ہے یہ اللہ نے بنا دیا یہ اس کا شیئر اتنا اس کا شیئر اتنا it means کہ یہ اس کا ہے اور اس کا اس وقت تک نہیں ہو پائے گا جب تک اس کو possession نہ مل جائے اللہ تعالی نے کہا یہ اس کا شیئر یہ اس کا شیئر یہ اتنا اس کا شیئر جو اس کا شیئر ہے جب تک اس کو دو گئے نہیں تو وہ اس کا کیسے ہوا اندر کھتی معاف ملا ہے نہیں تو معاف ہو گیا یہ کیا بات یہ تو ایک ڈراما بلنڈر سا ہو گیا ایسا نہیں کرنا آپ نے یہ کرنا ہے تب ہی شریعت پر بھی عمل ہوگا قانون پر بھی عمل آپ نے جتنا شیئر ان کا بنت ہے ان کو دے دینا ہے مکان ہے نا ایک مکان ان کے اسیارے ان کو مکان دے دیں کچھ زمین ہے وہ زمین کا ٹکڑا اتنی زمین ان کے نام پہ لگوا دیں لیکن اس سے پہلے بہنوں سے مراسم اچھے رکھیں ان کے خوب عزت تقریم کریں ان کے دل میں گھر بنائیں دل میں جگہ بنائیں اس کے بعد بہنوں کو سارا کچھ دینے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے زیادہ ضرورت ہے بہن کو کم ضرورت ہے پھر پوزیشن دے دیا ان کے نام پہ لگوا دیا زمین تھی پروپرٹی تھی مکان تھا دکان تھی کیش تھا ان کو پکڑا دیا دے دیا صرف نام نہیں لگوا زمین ان کو پوزیشن بھی دے دیا کہ آپ حل ادھر کھیتی باڑی کا سلسلہ آپ اپنے اس بین کو کہیں آپ کریں یہ آپ کی ہے دے دیں پوزیشن بھی دیں ہو گیا پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں وہ اندر کا وہ شیطان ہے وہ جاگتا ہے کہ نہیں لینے بہنوں سے یہ صحیح طریقہ ایک ہی طریقہ جو میں ارز کر رہا ہوں آپ نے پھر بہن کو کہنے بہن جی ہاتھ جوڑتا ہوں ترلا کرتا ہوں منت کرتا ہوں آپ پیسہ کریں اپنے شیر میں سے کچھ مجھے دے دیں یا سارے ہی مجھے دے دیں پھر بہن آپ کو گفٹ کرے یا سیل ڈیڈ بنا لے کہ یہ جناب مکان ہے میں اپنے بھائی کو گفٹ کرتی ہوں لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہے جب بہن آپ کو گفٹ کرے اب آپ نے اس کے اندر بہن کے کسی بچے کو گواہ ضرور بنانے بہن کے ہس بینڈ کو گواہ ضرور بنانے تاکہ کل کو مکر ہی نہ جائیں مکر بھی جائیں تو پھر اٹھ لیسٹ ان کے اپنے گواہ تھام امپریشن سگنیچر ہوں گے عدالت کے اندر بھی اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں گے تو پھر چیلنج نہیں کر پائیں گے ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہبا ٹوٹ جاتا ہے فلان ٹوٹ جاتا ہے یہ چیز ٹوٹے گی نہیں پھر ان کی حصے کا شیر میں ساوی ایک لاکھ روپے ان کا شیر بنتا تھا بینک میں سے کچھ پیسے نہیں کہ ایک لاکھ بنتا ہے بہن کو پکڑائیں یہ بہن آپ کا حصہ ہے وہ ایک لاکھ لے لے اس کے بعد اس کو انڈ اوور کر دیا ثبوت پروف اس نے وصول کیا ہے کوٹ کے ذریعے آج کل کہتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے وہ عورت کو اس کا شیر ملا آپ پھر بہن کو ریکویسٹ کریں جا گئے بہن جی دے دو ہاں جوڑ لیں جولی پھلا دیں قدموں میں گر جائیں کہیں ہمیں دے اگر وہ دے دے تو وہ چپکا گل لیں اور آ جائیں یہ جائز طریقہ ہے یہ قانونی طریقہ ہے پروپٹی اس کے نام لگوا دیں اس کے قبضہ بھی اس کو دے دیں سئی بلکل سئی اس سے آپ کے اببہ جی کی قبر بھی ٹھنڈی رہے گی آپ کا ضمیر بھی پھر وہ مردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بس وہ آپ کے وہ سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی جو ہیرس ہے وہ بھی یہ انسان لالچی ہے اس کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی بچارے کی اور قانونی بھی ہوگا کام پھر بہن سے انگوٹھا لگوائیں اسے سارا کچھ کریں کہ میری بہن یہ مجھے گفٹ کر دو تو یہ بہن سے نہیں بھائی سے بھی کسی سے بھی گفٹ کروایا جا سکتا ہے ہاتھ جوڑیں پاؤں پکڑیں جو بھی کریں پھر دینے کے بعد پوزیشن بھی دینے کے بعد اس کے نام لگوانے کے بعد اس کے بعد ریکویسٹ کر کے تو پھر لکھ پڑ کے ان سے لینے واپس لینے یہ نا کچھ چیز ترلہ منت کر کے پیار سے محبت سے دل جیت کے تو پھر ان سے جو لینے لکھ پڑ کے لینے ہی بھا کروائیں پھر آپ اس کے گواہ بنائیں اس کے بیٹے کو یا اس کے ہسپنٹ کو وہ انگوٹہ بغیرہ لگائیں تو پھر آپ کو وہ ڈاکومنٹ جو گا اتھینٹیک ہو گا اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا تو یہ امید ہے آج آپ نے کونسا لیگل طریقہ ہے اور کونسا ہمارا شریبی طریقہ ہے یہ بالکل سکیور طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اس پہ عمل کریں تو امید ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ کے اباجی بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا کبھی بھی فیملی ڈسپیوٹ نہیں بنے گا اگر اس پہ عمل کریں گے بہنوں سے بھائیوں سے کبھی لڑائی جگڑا بھی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے مرے ساتھ رہی تینکیو وری مچ